موسیقی اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلے پاکستان مسلم لیق نون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ آج کے پرگرام ٹاپ سٹوری کا ایجنڈا رہے گا اس کے علاوہ عوام جو مہنگائی کا طوفان بھگت رہے ہیں آج ہم جانیں گے ان پارلیمنٹیرین سے ایوان میں بیٹھے ان لوگوں سے کہ عوام کی اس دکھ اس تکلیف کا حل کیا ہے اس کے علاوہ ہم سب سے پہلے آج کے پرگرام ٹاپ سٹوری میں بات کریں گے سی ایم پنجاب جو کہ چیف سیٹ ہے پنجاب کی ان سے اور دیکھیں گے ان کا ویجن کیا ہے آئیے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب سے عثمان بزدار صاحب وزیر آزم کو آپ کے پر مقمل اعتماد ہے ابھی تک پنجاب کی کارکردگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر آپ کو ہے تو وہ کیا ہے کوئی بھی چیلنج نہیں ہے سب ٹھیک ہے اچھو یہ بتا دیجئے اب یہ بتا دیجئے کہ جو سو دن کا پلان ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیسی کارکردگی جا رہی ہے اس کی پریزنٹیشن ہم دیں گے ڈیٹیل میں تو آپ سب لوگ کو بلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اچھو یہ بتائیے کہ ابھی تک جو پجاب اسمبلی میں بل پاس کروائے گئے ہیں صرف ایک بل پاس کروائے گئے قانون سازی ابھی تک کتنی سلو کیوں ہے سر جب ہنڈرڈ دے پوری ہو جائیں گے پھر آپ پوچھ لیں کتنے بل پاس کروائے ہیں ہم نے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ عبداللہ علیم خان صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے واحد وزیر ہیں جنہیں سینئر وزیر کا درجہ ہے پنجاب میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ یاسین ملک صاحبی ہمارے نمائن تھے موجود ہیں عبداللہ علیم خان صاحب مساودہ بلدیات والا کہاں تک پہنچا آپ اسلام آباد بھی گئے تھے جی مساودہ کے اوپر پرسوں پرائم میسٹر صاحب نے میٹنگ لی تھی اور وہ مساودہ جو ہے وہ تیار ہے لیکن اس میں جو انتظار تھا وہ اس بات کا تھا کہ وہ خان صاحب بیک دفعہ اس کو دیکھ لیں اور وہ جو اس میں ہمارے پوائنٹ سے اس کو وہ فائنلائز کریں تقریباً سارے پوائنٹس جو ہیں وہ فائنلائز ہو چکے ہیں جو ایک بہت اس میں امپرویمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک خاص طور پر ہمیں ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے ہر گاؤں کو باختیار کرنا ہے تو پنجاب میں تقریباً پچیس ہزار گاؤں ہیں جن کو ہم الگ سے جو ہے وہ فنڈز دے رہے ہیں اور وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ویلیج کانسل ہے اور وہ ہر گاؤں جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اور وہ اپنے جو اختیارات ہیں اس میں ایڈنسٹریٹو اختیارات بھی ہوں گے اور فنڈینشل اختیارات بھی ہوں گے اور وہ اپنے گاؤں کی ترقی جو ہے سو یہ ایک ریولوشنری ہے کہ آپ کو پچیس ہزار گاؤں کے اندر بیق وقت سیملٹینیس لی آپ کو ڈیویلمنٹ ہوتی نظر چارج کس کے پاس ہوگا اس کا چارج جو ہے وہ اس چیئرمن کے پاس ہوگا جو کس گاؤں کا ہوگا اچھا ویلیج کانسل اور نیبر ہوت کانسل دونوں میں کیا فرق ہوگا کس طرح سے یہ کام کریں گی بلکل سیم ہوگا جو ویلیج کانسل ہے وہ گاؤں میں ہوگی اور جو شہر ہے اس کو نیبر ہوت کانسل دونوں میں ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں علیم صاحب سے کہ کیا پوزیشن نے ابھی سے بخالبہ شروع کر دی تو آپ کس طرح سمجھتے کہ یہ پچھلے نظام سے آپ کا نظام بہتر ہوگا تاکہ وہ لوگوں کائل کر سکے آپ پچھلا نظام تو کوئی نظام نہیں تھا ملک صاحب وہ تو وہ تو نظام سیم نے اپنے پاس رکھنے کے لئے تھا تو اگر سیم نے ہی سارے فیصلے کرنے اور سیم نے ہی الوکیشن کرنی ہے اور فنڈ جو ہیں وہ سیم کی دسترست میں ہی ہونے ہیں تو پھر اس نظام کو بنانے کی ضرورت کیا ہے پھر تو سیم موجود ہے کبھی نہ موجود ہے پھر وہی فیصلے کرے یہ جو نظام ہے بلدیاتی نظام ہے اس میں تمام تر اختیارات جو ہیں وہ صرف فنانچل اختیارات نہیں ہیں ایڈمنسٹریٹیو اختیارات نہیں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہوں گے تمام ڈولمنٹ جو ہے پورے پنجاب میں ہے پوری ترقیاتی جتنا بھی نظام ہوگا وہ سارے کا سارا بلدیات کے ذریعے ہوگا ایم پی ایز محروم ہو جائیں گے جی ایم پی ایز بھی محروم ہو جائیں گے ایم ایز بھی محروم ہو جائیں گے اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں سینٹ کے انتخابات کی بات کرتے ہیں دو نشستیں ہیں بلا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک ایٹی نائن ڈیز ہو چکے ہیں صرف ایک قانون پاس کروایا گیا ہے وہ بھی فانانس بل تھا وہ پاس کروایا گیا ہے تو قانون سازی اتنی سلو کیوں ہو چکی ہے جی میرے خیال میں یہ سلو نہیں ہے جتنے بھی قوانین بننے تھے یہ حکومت کی جب آپ پہلے سو دن کے اندر آتے ہیں تو آپ کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے مساودے تیار کرتے ہیں ہیں اپنے بلز جو ہیں ان کو ان کو تیار کرتے ہیں اور ہمارے پاس حصت میرے خیال میں تقریباً کوئی پچاس کے قریب بلز ہیں جن کے اوپر بہت وقت کام ہو رہا ہے اور جو انشاءاللہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ وہ ہنڈر ڈے پلان کے ایجنڈے کے مطابق تھے جو کہ خان صاحب نے جس کا قوم سے وعدہ کیا تھا اس میں ہر سیکٹر میں ہو رہے ہیں وہ خواتین کے تعافظ کا بل ہو یا یا وہ بچوں کے پروٹیکشن کا بل ہو یا وہ کسی ڈیویلمنٹ کے بل ہو یہ سارے کے سارے آپ کو ہر محکمہ میں اس وقت ان پر کام ہو رہا ہے اور وہ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں جتنے بھی لکونز رہ گئے ہوئے تھے جہا ہمیں لگتا تھا کہ یہ اس میں جو قانون ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا اس کو ہونا چاہیے ان تمام میں امنمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور نئے جو قوانین ہیں وہ بھی دو نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کو کیا فائدہ دیں گی سینٹ کے حوالے سے نہیں یہ سینٹ کی سیٹے تو پہلی پنجاب کی ہیں تو اس لیے عوام کو کیا فائدہ دیں گی سینٹ کا جو رول ہے وہ وہ اپنی جگہ ہے یہ اپر ہاؤس ہے اور اس کے اندر ہے عوام کے ساتھ ڈریکٹی جو ہے اگر ان کا تعلق اس حساب سے نہیں ہے کہ وہ چونکہ عوام ان کو ڈریکٹی ووٹ نہیں دیتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کوئی رول نہیں ہے سینٹ کے اندر بھی جو ہے وہ آپ جو نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں اور جو قوانین قومی اسیمبلی پاس کرتی ہے اس کو بعد میں اس کی انڈوسمنٹ کراتے ہیں چلی آخری سوال ایک یہ ہے نون لیگی ایم پی ایس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اور بات پر یوٹن لے چکے آپ سن لیجے گا کیوں آپ نے کہا منشور میں کہ ہم عوام کے ٹیکس کا پیسہ سیاسی سرگرمیوں میں نہیں لگائیں گے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں اور ایمان وزیراعالہ میں جو رات کو کیمپس لگائے گئے سینٹ انتقابات کی حوالے سے جو بھی اورینٹیشن تھی جو بھی تھا اس پہ کیوں پیر عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگائے گئے اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز کیوں امامی جو امارات ہیں وہ اس میں کیوں یہ بالکل کسی نے آپ کو غلط اپنی جیب سے دیتا ہے اور ہم نے جتنے بھی کی ہیں میں نے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سینٹ کے الیکشن میں میں نے جو ہے وہ پی سی کے اندر جو ہے وہ اپنے ایم پیس کو کھانا دیا تھا اور وہ میری جیب سے کھانا تھا اسے اندر کوئی ایک روپیہ بھی جو ہے اگر آپ کس طرح کی نیچی ہوتل میں کر دیں لیکن گورنر ہاؤس اور ایمان وزیراعالہ کیوں نہیں اگر اس کی جو کیٹرنگ ہے اس کا بیل جو ہے وہ میں دے دوں تو اس پر میرا حال میں پھر کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے یا گورنر صاحب دے دیں یا وزیراعالہ صاحب خود اپنی جیب سے دے دیں لیکن ایک بات آپ کو یہ یہ آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے اور ہم اس کو اس کے اوپر پوری طرح جو ہے اپنی عوام کو جواب دے ہیں کہ جو بات عمران خان صاحب نے کی تھی کہ آئندہ ان کی حکومت کے اندر کوئی جو عوامی نمائندہ ہے وہ حکومت کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی بھی یہ ہم اسی بات پر تو روتے ہیں کہ وہاں پہ اسی اسی کروڑ پہ کی دیوارے بن گئی جو ان کے ذاتی رہائش گائیں تھیں وہاں پہ دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار جو نوکر ہیں ان کو وہاں پہ رکھا گیا کھانا بن کے جاتا تھا آپ امیجن کریں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کو سرکاری عوضہ اور آپ کے گھر کا کھانا جو ہے وہ سرکار بنا کے بھیج رہی ہو تو کتنی شرمندگی کی بات ہے آپ آپ اپنے مہمانوں کی بھی توازو جو ہے وہ سرکار کے پیسوں سے کر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنے ذاتی گھر میں چلیں اگر آپ مطلب سرکاری گھر میں کر رہے ہیں تو اور بات ہے اپنے ذاتی گھر کے اندر بھی آپ سرکار کے پیسوں سے جو ہے وہ عواموں جو اپنے مہمانوں کی توازو کر رہے ہیں تو یہی بات تو ہم کیا اور یہ کسی صورت نہیں ہوگا ہم ایک ایک پیسے کے جواب دے ہیں یہ یہ جو حکومت ہے یہ عوام کو جواب دے اور آپ جہاں بھی آپ کو لگے کہ کوئی ایک روپیہ بھی جو ہے وہ کسی نے عوام کا جو ہے وہ ضائع کیا آپ اس کی نشاندہ ہی کریں ہم فوری ایکشن لیں چلیے ایک پیغام عوام کے نام دے دیجئے جو مہنگی اشیاء خودنوش پریشان ہیں مہنگے بجلی کے بلو سے اور گیس کے بلو سے ان کے لیے کیا پیغام ہے ذرا تسلی ہو جائے ان کی دیکھیں میں اپنی عوام کے جو ہے اس وقت ترجمانی جو ہے اس کے کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت واقعی حالات خراب ہیں اور لوگوں کے عام آدمی کے اوپر اس کا بہت بوجھ پڑا ہے عام آدمی کا بجٹ خراب ہوا ہے لوگوں کے جو پہلے مشکلات تھی اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ میں یہ نہیں کہتا رہوں گا کہ جناب یہ ساری پرانی حکومت نے کیا ہوا ہے ہم نے جو پرانی حکومت کر کے گئی ہے اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ مشکل وقت ہے ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اس مسئیبت سے چھٹکارہ دلوائیں گے اور یہ جتنی بھی فیصلے کرنے پڑے ہیں اس لیے کرنے پڑے ہیں کہ خزانہ بالکل خالی تھا اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اگر جیسے ہی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ریلیف ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ ریلیف جو ہے وہ عام آدمی پر ٹرانسر کیا جائے گا بہت شکریہ سر اور اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں خاجہ سلمان رفیق صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کافی خاجہ برادران کو مشکلات کا سامنا ہے ابھی لیٹس کیا اپ ڈیٹ ہے کیا ہو رہا ہے آپ دونوں کی زندگی میں ہم تو چیلنج کو فیس کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو ظاہر ہے بہتر پتا ہوگا کوٹس میں ہم جاچکے ہیں اور بل کوٹ میں ظاہر ہے ہائی کوٹ میں ہماری زمانہ چھبیس نومبر تک ہے چھبیس کو جائیں گے بحث ہوگی لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو انتقامی کاروئی تحریک انصاف اور نیب مل جڑکے کر رہی ہے اس کا بہرحال معاشر کو فائدہ نہیں ہوگا بلکو کرپ رناسطر پہ آر ڈالنا چاہیے مجھ پہ تو ہیلتھ کے والے سے بھائی پہ ریلوے کے والے سے آر تو کوئی سوال نہیں کیا گیا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا فلاں بزنس ہوئے اب دیکھیں ہماری جو کمپنیز کام کرنے کاروپر کرنا تو میرا رائٹ ہے اگر آپ ہمارے دوستوں کو اٹھائیں گے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ان کو اٹھائیں گے ان کو دباؤ ڈالیں گے ان کو گرفتار کریں گے اور کہیں گے یہ بیانات دو یہ پھر انصاف نہیں ہے لیکن مجھے انشاءاللہ عدالتوں میں جکین ہے کہ عدالتوں سے ہم انصاف پہ لیں یہ تو ہو گیا کلیر ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو اب اقتدار میں ہے اور اپوزیشن کی کمان آپ کے اوپر ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایٹی نائن ڈیس عوام کے اوپر مہنگائی کا بوچ کیا ریمارکس دیں گے خان صاحب کی جو پرسپشن اور جتنی بھی ان کی گفتکو تھی پچھلے سالوں میں بدکسمتی سے وہ انتہائی خیار سنجیدہ تھی پر سچ کی بنیاد پہ نہیں تھی میں لفظ کا چناؤ اس لئے بہتر کر رہا ہوں کہ وہ جیسے تیسی عزیزم بنیا لیکن ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے عوانوں کی بھی عزت کرنی ہے اور پولٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور عزت کرنی ہے کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ اور عزت سے نہیں چلیں گے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا اگر ہم آپس میں کھچاتا نہیں بے رہیں گے تو ہماری آپس میں عام آدمی جو سڑک پہ ہے جو آپ کو بورٹ دیکھے اسمبلی میں بیجتا ہے اس کے ایشوز وہاں پہ رہیں گے میں سمدھو کہ ٹی نائن ڈیز میں حکومت کا کوئی حدف نہیں ہے حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے آپ دیکھیں ماشی طور پر ڈالر کہاں پہ گیا ہے سٹاک کی صورتیال کیا ہوئی ہے بجلی مہنگی ہوئی ہے گیس مہنگی ہوئی ہے اوورال جو اشائے خرد و نورسی وہ مہنگی ہوئی ہیں خان صاحب کہتے تھے کہ تین سو ارب کی ٹرانزکشن ہے میانواز شیف صاحب کی وہ تین سو ارب آج کہاں پہ ہے خان صاحب کہتے تھے کہ دس سے بارہ ارب کی روز کی کرپشن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آٹھ سو ارب تو پھر واپس آ جانا چاہیی تھا تو وہ آٹھ ارب اڈالر کہاں پہ ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فگرز اور جو باتیں خان صاحب کرتے رہے ہیں ایک تو وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی اب خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اب دیکھیں پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ روز کی اتنی کرپشن ہے تو اب اگر 89 ڈیز کو کاؤنٹ کر لیں اور اس میں کتنے پیسے بند ہیں آپ نے تو حساب کتاب لگا لیا ہوگا تو 890 ارب بن گے نا تو 890 ارب کے ہیں پھر آپ کو سعودی ارب چائنا جانا جانا اس کا کوئی حساب نہیں دے رہی اس کا کوئی حساب نہیں دے رہی دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے میں سمجھوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوڈیشن سے ایک اچھا سنوک روا رکھے اپوڈیشن بھی جمہوریت کا حسن ہے ہمارے دور میں کوئی وکٹمائزیشن نہیں تھی لیکن اس دور میں بہت زیادہ وکٹمائزیشن ہے مسلم نون کو ہٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد بھی بس پارٹی کو ہٹ کیا جا رہا ہے جماعتوں کو جب آپ ہٹ کرتے ہیں تو ان کا اوورال نقصان معاشر کو اور جمہوریت کو ہوتا ہے اللہ نہ کرے تحریک انصاف پر کل کوئی ازمائش آئے خدا نہ خاصتہ یہ ہر پارٹی پر ازمائش آئے گی تو میرا خیال ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو انڈرسائننگ سے چلنا چاہیے اور گورنمنٹ کو سنجیدگی کے ساتھ ملک کا جو اوورال صورتحالہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اچھا ایسے میں ایک عوام کے نام میں پیغام لے رہی ہوں وزراء سے کہ عوام کے نام کے سبر ہی کر لیں اب پھر عوام کیونکہ بل تو بہت زیادہ ہیں سبر سے تو بل جمع نہیں ہوں گے کیا کرے عوام دیکھیں اپوزیشن اسیمبلی کے فورم پر باہر آواز اٹھا رہی ہے اپوزیشن کو جانبت کے اس لئے الجاہ جا رہا ہے اور اپوزیشن لیڈر کو گرفتار ہی اس لئے کیا گیا کہ اپوزیشن کا ایک موستر آواز ہے اور لوگوں تک نہ پہنچے کیونکہ خان صاحب کے علم میں ہے کہ انترے پاس کوئی سکل نہیں ہے انترے پاس کو پلاننگ نہیں ہے تو صورتی البتکس میں سے نیچے کی طرف جائے گی تو اپوزیشن کو جب الجائیں گے نیپ کے ذریعے تو وہ ہوگا کہ اپوزیشن وہاں پہ الجائے گی اور جو اصل ایشوز ہیں گورنمنٹ کے وہ اسیمبلی کے فورم کے باہر اپوزیشن اتنے بھرپور طریقے سے نہیں اٹھا سکے گی لیکن میں سمعت ہوں کہ ہم لوگوں کی بات کریں گے عوام جو ہے اس کو ظاہر ہے یہ آپ نے ٹھیک آکے سبری کر لیں لیکن کم از کم ان کو سوچا جائے کہ جیسے تیسے بھی آخر ووٹ انہوں نے لی ہے اس ملک کے لوگوں نے ایک تبدیلی کے نام پہ بہرحال نارائے کو ایک اٹریکٹ کیا ہے اب ان پہ بڑی بھاری ازمائش ہے کیونکہ انہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں جن کو یہ پورا بدقسمتیں نہیں کر سکتے ابھی بھی حقیقت کی زندگی میں واپس آجیں جھوٹ سے پیچھے اٹھیں اور جو حقائق ہیں لوگوں کو بتائیں اور انتقامی کاروائی کے بجائے ایک آخری سوال ہے تلخ ہے ماظرت کے ساتھ ایک تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ نیاب کی حراست میں ہیں اب جو رولنگ پارٹی پاکستان دریقے انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے اپوزیشن لیڈر کو چھڑوا سکتے ہیں ان کے بیٹے لیکن سلمان شہباز کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ وہ ایویڈینس دے کے گئے وہ ناکافی تھے تو اگر تو اپوزیشن لیڈر سچے ہیں کھرے ہیں انہوں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو ثبوت کیوں ناکافی ہیں ان کے پاس یہ انفرچنیٹ بات کیوں ہن کے پاس سبے کی خدمت کی اور ان کے ہاتھ صاف ہیں آپ دیکھیں گے کہ جن چیزوں میں ان کو ڈالا جا رہے ہیں انشاءاللہ سرخ روہ کے نکلیں گے کوٹ آف لاو میں سرخ روہ کے نکلیں گے بہت شکریہ ہم سے بات اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں راجہ بشارت صاحب وزیر قانون ہے پرگرام میں ابو شامدیر کہتے ہیں سو دن کے پلان کے حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بعد میں سوال پوچھیں گے ہم یہ پوچھیں گے دو سیٹے ہیں سینٹ کی پاکستان تحریک انصاف ہے یہ جو دو سیٹے سینٹ کی ہیں یہ عوام کے لیے کس طرح سے فائدے من ثابت ہو سکتی ہے پیورلی عوام کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ بڑا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان دو سیٹوں کے لیے کافی مقابلے بازی ہے تو عوام کو تو کوئی نہ کوئی اچھا فائدہ دے گی یہ دو سیٹے دیکھیں بات یہ کہ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے ہی کام کرتے ہیں تو جو یہ دو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے وہ دیفنیٹلی عوام کی بہتری کے لیے عوام کی خدمت لیے کام کریں گے نمبر وان اور دوسرا ہے اس کا جو پولٹیکل آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پی ٹی آئی اگر آج یہ دونوں سیٹنگ جیتتی ہے تو عددی قوت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ سینٹ میں اس میں اضافہ ہوگا اور نیچرلی جس پولٹیکل پارٹی کی سٹرنٹھ میں اضافہ ہو وہ کمفٹیبل فیل کرتی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں لحاظ سے عوام کے فائدے کے حوالے سے بھی اور ایک پولٹیکل جو سٹرنٹھ ہے پارٹی کی سینٹ کے ایوان میں اس میں بھی اضافہ سے پارٹی بھی کمفٹیبل ہوگی تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دل جمعی سے پھر بہتر طور پر کام کر سکیں گے بشارت صاحب کیونکہ آپ وزیر قانون ہیں یہ سوال آپ سے ہی بنتا ہے آپ ہی کے لیے ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کلمدان سمحالا تب سے اب تک ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں اسے ایک قانون پاس ہوا وہ بھی فانانس بل تھا اور ہم اس سے کمپیر کریں پاکستان مسلملک نون کی حکومت تو انہوں نے اپنے سو دن کے اندر اندر فورٹین جو قانون تھے وہ پاس کروا لیا تھے تو یہ سلو کیوں ہے یہ پریسیجر اور کتنے پیلز پائپ لائن میں ہیں میں گزائش کرتا ہوں کہ بالکل آپ کا سوال جو ہے یہ بجاہ ہے لیکن تھوڑی سی اس کے میں وضاحت اس نہ کروں گا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت تک پنجاب اسمبلی کا کوئی ریگولر اجلاس نہیں ہوا دو ریکوزیشن اجلاس ہوئے جس میں لیجسلیشن نہیں تھی اور اس کے علاوہ کوئی الیکشن کے حوالے سے کبھی سپیکر کے الیکشن کے حوالے سے کبھی چیف مرسل صاحب کے حوالے کے الیکشن کے حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب کے الیکشن کے حوالے سے اجلاس ہوتے رہے انشاءاللہ بہت جلد ہم پنجاب اسمبلی کا ریگولر اجلاس بلانے جا رہے ہیں اور پھر دیفنیٹلی اس اجلاس میں انشاءاللہ لیجسلیشن بھی ہوگی میں وہی ارز کرنے لگا تھا اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت پائپ لائن میں بل ہیں وہ تقریباً بیس سے زیادہ ہیں تو اگر ہم چند دنوں میں اجلاس بلا کر پاس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تالہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کار کردی ہوگی چند جو اہم ہو ان کا نام لے سکتے ہیں جو بل ہیں دیکھیں جی یہ جو ہمارا ہنڈرڈ ڈیز کا پلانس ہے اس میں جو بھی گورنمنٹ کے نئے انیشیٹیوز آ رہے ہیں ان کو لیگل کور دینے کے لیے وہ لیجسلیشن ہے میں ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہے اجوکیشن کے حوالے سے بھی ہیں لائنڈ آرڈ کے حوالے سے بھی ہے پولیس آرڈر میں آمینڈمنٹ کے حوالے سے ہیں تو یہ سارے بل جو ہیں وہ انیشیٹیوز کو ایک لیگل کور دینے کے حوالے سے ہیں اور انشاءاللہ تالہ وہ بہت جیل دام لائے جو اکثریت ایک سے بڑی اکثریت ہے تو کیا جب بلز پاس کریں گے اس میں مشکلات تو ہائے لوں گی کتھی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگرہ پوزیشن اپنا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ایک جو ہماری پارلیمنٹری پریکٹس ہے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے اجلاس میں شرکت کرے گی اپنا کردار ادا کرے گی تو میں سمجھتا ہوں نہ ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی نہ ہمارے لیے کوئی پریشانی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے بھی یہ کہ ہم پارلیمنٹری روایات کو قائم رکھتے ہوئے پارلیمنٹری پریکٹس جو ہے اس کو فروغ دیں اور جس کام کے لیے ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے ہم وہ کام کریں یعنی قانون ساتھ لیے آخری سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو ایف آئی آر کے اندراج کے لیے بلخصوص پاکستان تحریکی انصاف کا یہ منشور تھا کہ ہم تھانوں کو فرینڈلی بنائیں گے لوگ آئیں زیادہ سے زیادہ اور خواتین بھی آئیں تو یہ تو ابھی تک بیسے ہی کلچر ہے بڑا خوف زیادہ کلچر ہے آپ نے درست فرمایا کیوں میں نے گزارش کی اس کے لیے ہم ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو پیپل فرینڈلی بنانا چاہیے اور ایک اہم آدمی کو جو پولیس سے شکایات ہے اس میں کم ہی آنی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی وہ دیکھیں گے کہ ریفارمز میں وہ بات آئے گی بہت شکریان سے بات کرنے کے اس وقت ہمیں جو آئین کیا ہے میاں محمود رشید صاحب نے میاں صاحب آپ کو پروگرام میں شامدید کہتے ہیں سینٹ کی دو نشستیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکثریت میں ہیں اب یہ جو دو نشستیں ہیں وہ پنجاب کے عوام کو براہ راست کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ عوام اس کے منتظر ہیں کہ پنجاب کیے دو سیٹے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا دیکھیں فائدہ ان کو براہ راست اس طرح کا فائدہ تو نہیں کہ مونٹری ٹرمز میں ان کو فائدہ ہو لیکن ظاہر ہے پنجاب کے لوگ اگر انہیں الیکٹ کر کے سینٹ میں بھیجتے ہیں تو سینٹ کے ایوان میں جو پی ٹی آئی پہلے اکثریت میں نہیں ہے تو دو افراد ہمارے مزید وہاں پہنچیں گے اور پنجاب کے عوام کا مقدمہ بہتر طریقے سینٹ کے اندر لڑیں گے چلے ہم آگے آگے بات کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا سر کہ جو ابھی پنجاب کے عوام ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اپنا سو دن کے کام کر رہی ہے پلائن کے اوپر کام کر رہی ہے لیکن تھوڑا سا بھی انتشار کا شکار ہیں تھوڑی تکلیف کا شکار ہیں گزشتہ دن جو میں نے پرگرام کیا وہ روٹی مہنگی ہونے پہ کیا مطلب اب عوام احتجاج روٹی مہنگی ہونے پہ بھی کر رہے ہیں میرے علم میں تو نہیں ایسی بات کہ روٹی کتنی مہنگی ہو گئی ہے تندور مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روٹی کی قیود میں بھی ابھی اضافہ کریں گے تندور مالکان کو سبسیڈائز ریٹس پہ ہم گندم اور آٹا فرام کر رہے ہیں مزید بھی اگر سبسیڈی دینی پڑی تو وہ اس میں دیں گے لیکن اس طرح کی کوئی کمپلیٹ نہیں ہے کہ روٹی اور نان جو ہے وہ مہنگا ہو گیا وافر مقتار میں ہمارے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس گندم کے زخیر بھی موجود ہیں آٹا بھی موجود ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عارضی ایک فیز ہے جو آئندہ چند ماہ کے اندر اس فیز سے ہم نکل جائیں گے اور ہماری جو ہی اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ ملے گا سر نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم عوام کو خوشکبری کب مل رہی ہے دسمبر میں انشاءاللہ عوام کو خوشکبری ملے گی اور پرائیم میسٹر پنجاب کے چار پانچ ازلاح کے اندر ڈائریکٹ فیزیکلی آن گراؤنڈ جا کے جب اس کی انہوگریٹ کریں گے اس کو اور وہاں پہ سٹون لے کریں گے اور ان کی تعمیر شروع ہو جائے گی اور حقین کی گفتگو آپ سن رہے ہیں عوام کی مسائل کا حل کس کے پاس ہے اس تعلے کی چاہ بھی کس کے پاس ہے اس سوال کا جواب ابھی لینا باقی ہے پرگرام میں چھوڑی سی بریک کا وقت ہوا ہے کہیں مجرائیے ہمارے ساتھ رہیے